سب بندے کوئی رابطے نہیں ایک دوجہ دا دواب آ رہی ہے کوئی کسی کلو چھوٹا نہیں تو کوئی کسی کلو بڑھا نہیں نوٹیفکیشن اپنے تو اسی ویڈیو ویق سکو بہت شکریہ لو جی آج میں تو انہوں نے دسن جا رہے ہیں کہ اداکار اکمل صاحب نے کسرا توب دی ہیرون مسرط نظیر صاحبہ دا غرور جڑھانا مٹی جمل آکے رکھ دیتا اجرے وڈے وڈے بول بولنے میں کہ جدو بندہ شورتیاں بلندیاں دے ہوئے نا انہوں نے دماغ بہت خراب ہویا ہوندہ ہے چائے کو ہیرون ہے چائے کو ہیرون لیکن انہوں نے دماغ مالک سیٹ کردہ ہے ایسا سب بدلہ لیندہ ہے مالک کہ کیا انہوں نے کیڑی تو ہاتھ ہی مروا دیندہ لاؤ پھر آج اوہ ہی واقعہ تو انہوں نے اسی شیئر کردہ لگے ہیں پہلی دفعہ تو اسی واقعہ سنوں گے سرور آئے گا تو انہوں آو پھر شروع کریے سونے انہوں نے انہی سو پنجادی دہائی سی کہ جدو اداکار اکمل صاحب اپنے پراہ اجمل صاحب نو ویخ دیا ہویا فلم ڈسٹی آ چھال ماری انہوں نے انہوں نے کہا میرا پراہ انہوں نے سٹار ہے تو یار میں بھی انہوں نے سٹار بنا رنگین تو نہیں ہاں دا ہر بندے نے شوق ہوندا چلو جی وہ بھی آگے لیکن انہوں نے اداکار کوئی نہ لائے ہم باڑے پتلے جنہیں حیزن چلو جی انہوں نے کی کی تا کہ انہوں نے کی پجنا نہیں رہنا یہ تھا یہ انہوں نے ایک میکم مین دن آج اٹھے دن آج کام سٹارڈ کر لدا اگے چل کیوں خود ایک میکم مین بن گے ہون جو میکم مین بن گیا تھے اندر شونک سی یار کہ میں فلم آج ہیرو آما پراہ آتیو نا دا جمل صاحب تھے سپورٹنگ رول کر دے سن ہیرو تو وہ نہیں آئے لیکن انہوں نے ذہن سی کہ میری عمر کاٹے میں جی ینگ جوان آنا تو میں ہیرو بنا او اس ویلے ایک فلم شروع ہوئے جی ایک نکے سارے بجڑتے ٹھیک ہے سید فقیر سلاو دین فلم ساز سان تے کہانی لکھی سکے دار صاحب نے انہوں نے سوچا ایک پنجابی اپنے ہیرو تے فلم بڑھائی ہے فلم تا نا رکھیا جبرو ہون ایس فلم واسدے ہیرو کاسٹ کرن واسدے انہوں نے سلاو دین صاحب کو پیسے ہی نہیں ہے لہٰذا انہوں نے ایسے منڈے میکم مین چوک لیا انہوں نے گئے انہوں ہیرو لینے ہیں رب دی شان تسی ویکھیو انہوں نے سوچا کہ ہیرو تے ایسے ترہی منڈا نمائی لے لیا تے کیوں نہ کوئی ٹاپ دی ہیرو انہوں نے لے لئی انہوں نے سوچا کہ مسرط نظیر صاحبہ انہوں کاسٹ کرنے ہیں لہٰذا انہوں سائن کرن واسدے انہوں نے کارا پڑ گئے انہوں نے صاف انکار کر دیتا کہ جدو سنے کہ ہیرو میکم مین منڈا ہے اکمل انہوں نے کہا میں تنی کا مکرنا میں اپنے ناخراب کرنا یعنی کہ ایک نفردہ اظہار کی تا ایک کم تریدہ ایک حکیر دا حکیر جانے کہ انہوں نے جانے ہیں اکمل صاحب نو کیوں کہ منڈا یارو میں رہی روائے گا ہوں میں ٹاپ دی ہیروان وہ ایک میکم ہے نو چلو جی وہ مایوس ہوگے واپس آگے وہ کیوں ہوں انہوں نے وڈے بول کی میں بول لے تے رب کس رہو دا جرا گمانڈ توڑے گا انہ جی شوکت حسین رزوی صاحب دی بیوی ڈیریکٹر شوکت حسین رزوی صاحب نو سٹوڈیو والے مالک انہوں نے بیوی یاسمین نو ہائر کر لیا سائن کر لیا ہیروان لے لیا جدو یہ فلم بننی شروع ہوئی تے سٹوڈیو بے چھوی رولے پہ گے دو آئی پہ گئی ہو میکم مین مونڈا ہیرو لوکی حسن مزاگ ڈھٹھا کرن جدھر ٹیم لنگے شوٹنگ شروع ہوئے وہ اے بیکھو جی فلم نے چلی چلو جی وہ اپنے تیاں آننا جڑے انہیں سکھے دار صاحب تے سلاودین صاحب لگے رہے چاہدیو میں ترلے کھونے لیا ڈنڈیا لیا ہے بخواہ اے بھائیو ہائے کلیہ کھونے لیا اے فلم جدو چھے جولائی انیس سو چھپنجانو سینمیہ تے ریلیز ہوئی انہیں ایک تماکہ کار دیتا ایسی سپر ڈوپرٹ فلم ہوئی کہ ہوش گم ہوگے مسارت نظیر دیوی جس بندے تو انکار کیتا سی ایک حکیر جانے آسی اللہ پاک نے کی شانہ دیتی ہے کیونکہ پچھے انجوی پنجاب دا ایک تریخی ہیرو ہوتے بڑی فلم سی ایسرا پھر اللہ پاک نے ایدا اکمل دے رائیں ایدا گمنڈ توڑیا ادھا کارا مسارت نظیر صاحبا دا قدیوی انسان نو وڈے بولنے بولنے چاہی دے جدو بندہ روج دے ہن دے وہ تو سوچنا چاہی دے کیونکہ اروج نوی زوال ہن دے یہ سواستے گزارش ہے کہ قدیوی ڈے بول نا بولو نہیں دے پھر اللہ پاک ایسرا مات دین دے ایسرا ہی اکل تھکانے لیا ہن دے کہ جسرا مسارت نظیر صاحبا دی تھکانے آئی کی دے کلو ایک میکم مین جناب علی ایدا گمنڈ جرہ گرو جڑانا مٹی جمل آکے رکھ دیتا اے ویڈیو بناندہ مقصد کسی دی بیستی کرنا مقصود نہیں ساڑا بلکہ ایک ریالیٹی ایک سبق دینا ہے کہ یار کسی نو حقیر نہ جانو قدو مالک کسی تے میربان ہو جے کسی نو کوئی پتا نہیں لہذا اللہ پاک جی انہاں دے اداکاران دے درجات بلند فرمائے دیو جاستان کسی ہور نویکلی ویڈیو دے نال ایک اچھوٹی جانکاری لائکے تواری سیوہ چاوانگے او دھو تا کر دیو جاستان پھر رب راک